بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیعنا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین خاتم النبیین ابل قاسم المصطفى محمد اللہ وسلم على محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین الہدات المہدیین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللیل والنہار مطیتان فرکبوہما بلاغاً الیل آخرا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اقوال منقول ہیں یا آپ کی طرف منصوب ہیں ان میں سے یہ قول یہ بھی ہے اور یہ قول یا یہ حدیث کتب عامہ و خاصہ میں موجود ہیں علماء امامیہ شیعہ اثنہ شریعہ نے بھی نقل کی ہے علماء اہل سنت نے بھی نقل کی ہے اور علماء امامیہ میں سے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے خسال میں نقل فرمائی اور پھر علام مجلسین بحار میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے نقل کرنے والوں نے علماء اہل سنت میں سے کتاب الكامل جو عبداللہ ابن عدی کی ہے اس کی چوتھی جلد میں موجود ہے تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے نقل کیا ہے میزان الاعتدال میں ذہبی نے نقل کیا ہے کنز العمال میں علماء علیہ متقیہ ہندی نے نقل کیا ہے متقیہ ہندی نے روایت سنت کے اعتبار سے علماء اہل سنت کے نزدیک بہت وزین نہیں ہے سنت بہت قوی نہیں ہے ہمارے ہاں شیخ صدوق نے اپنی سنت سے نقل کیا ہے اور فی الجملہ اس فقیر کے نزدیک یہ حدیث اپنے الفاظ و مضمون کے اعتبار سے قابل حمل و نقل و قابل عمل ہے اس لیے کہ جو مضمون ہے وہ مضمون عظیم و شان ہے ارشاد ہے کہ اللیل و النہار مطیتان مطیہ سواری کو کہتے ہیں لیل و نہار رات و دن ہم یہ ارش کرنے پہلے کہ رات اور دن یہ جو دو حوالے ہیں یہ زمانی حوالے عموماً زبان میں یعنی نحو میں زبان میں قوائد زبان میں زمانے کا جو تصور آتا ہے وہ ظرف کا اور علوم بلاغت میں بھی زیادہ تر ظرف کا لیکن یہاں پر ایک ظرف کے طور پر نہیں ایک مرکب کے طور پر متعارف کرائے جا رہا ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ ایک مرکب ہے سواری ہے تو بلاغی نقطہ نظر سے بیانی نقطہ نظر سے حسن بیان اور حسن مضمون دونوں کے لحاظ سے یہ بات بہت ممتاز ہے کہ آپ وقت کو لیل و نہار کو مرکب قرار دیں چونکہ بینائے گفتگو اختصار پہ ہے اس لئے ہم اسے زیادہ وہ سطھ نہیں دے رہے ہیں لیکن بہرحال اور اردو میں گفتگو ہو رہی ہے تو اس کی ایک مثال اردو کی ہم دیتے چلیں کہ لیل و نہار یا روزگار یا زمانہ یا عمر اس کو مرکب سے تشبیح اور لوگوں نے بھی دی ہے مشہور ترین جو شعر ہے وہ غالب کا شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ رومے ہے رخش عمر کہاں دیکھئے تھمیں نئے ہاتھ باغ پر ہے نپاہ رکاب میں یہ شعر غالب کے بہت خوبصورت ترین اشار میں سے ہے اور اس میں رخش عمر کہہ کر یہی وقت کو لیل و نہار کو سلسلہ روز و شب کو ایک مرکب سے تشبیح دی ہے غالب نے یہ بے بسی ظاہر کی ہے کہ نئے ہاتھ باغ پر ہے نپاہ رکاب میں یہ حدیث یہ قوت عطا کرتی ہے اور یہ ویژن اور یہ بسارت اور بصیرت پیدا کرتی ہے انسان میں کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں باغ نہ ہو بلکہ وقت کی باغ ہاتھ میں ہو اور سلسلہ روز و شب کو اس طرح مرکب بنایا جائے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچا دے بلاغن الیل آخرہ اللیل والنہار مطیتان فرکبوہما یہ رات اور دن یہ دو سواریاں ہیں ان پر سوار ہو سواری کرو اور آخرت تک پہنچو خوبصورت خیال ہے خوبصورت مضمون ہے اور ایک ہدایت ہے ایک ارشاد ہے ایک رہنمائی ہے انسان حقیقتا اسی وقت کو یہ البتہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں ممبر کی گفتگووں میں کہ یہ جو سلسلہ روز و شب ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیتوں میں سے بھی ہے نشانیوں میں سے بھی ہے سورہ مبارک یاسین میں اور دوسری آیتوں میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ رات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ دن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو ہم نے رات اور دن کو ایک کے بعد ایک رکھا ہے وہ اس لئے رکھا ہے تمہاری سہولت کی خاطر عمل کرو یوں تو ہر لمحہ گزرنے والا انسان سے ایک خاص عمل اور ایک خاص ادائے زندگی کا مقتضی ہوتا ہے اور جو لمحہ گزر گیا اور انسان کچھ نہیں کر سکا وہ خسارہ ہے گزر گیا وہ لمحہ پھر پلٹ کے آنے والا نہیں لیکن لطف حق یہ ہے حضرت حق سبحانہ وتعالی نے لطف مرحمت یہ رکھا ہے جو لوگ اگر رات میں عمل کرتے ہیں اور نہیں کر پائے کسی وجہ سے تو وہ دن میں کر لیں جو لوگ دن میں کچھ عمل کرتے ہیں اور نہیں کر پائے کسی وجہ سے وہ رات میں کر لیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے لطف و کرم سے اپنی مہربانی سے قبول فرما لیتا ہے یہ گویا دن اور رات یہ خزانے بھی ہیں یعنی اللیل والنہار خزانتان یہ دو خزانے اس میں انسان جو کچھ چاہے محفوظ کر سکتا ہے عام تصور یہ ہے کہ لمحہ لمحہ بکھردہ جاتا ہے اور جو وقت خود بکھرتا جاتا ہو وہ کسی کو سمیٹ کے کیا رکھے گا اپنے دامن میں لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہی وقت انسان کی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹ کے رکھتا ہے اور انسان کے اچھے اعمال وقت فراموش نہیں کرتا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ستاری ہے وہ غفار ہے وہ ستار ہے یہ ممکن ہے کہ انسان سے برائیاں سرزد ہوں اور اللہ کے حکم سے وقت ان برائیوں پہ پردہ ڈال دے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی سورت سے کسی کی نیکیوں پہ پردہ ڈال دے تو اللہ نیکیوں کو اجاگر کرتا ہے اور اس وقت کو برائیوں کے لئے پردہ اور نیکیوں کے لئے آئینہ بنا دیتا ہے اس لئے اس وقت قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے یہ وقت عجیب سحر انگیز بلکہ اعجاز انگیز حقیقت ہے وقت لیل و نہار بہت سے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں عامل اليوم واللیلہ کے عنوان سے علماء اہل سنت نے بھی لکھی علماء شیعہ نے بھی لکھی علماء شیخ بہائی بھی ان میں سے ایک ہے جن کی کتاب عامل اليوم واللیلہ یعنی پورے دن بھر میں کیا کیا عمل انجام دے انسان رات بھر میں کیا کیا عمل انجام دے کسی زمانے میں شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کی اسی کتاب عامل اليوم واللیلہ کو پڑھ کے اور اس کو سامنے رکھ کے اردو میں ہم نے ایک کتاب مرتب کی تھی جس کا عنوان تھا شب روز جاو دانہ یعنی یہی جو وقت ہے جسے آپ فانی سمجھتے ہیں یہی وقت جاویدانہ ہو جاتا ہے ایک جاویدانی حقیقت بن جاتا ہے ہمیشہ باقی رہنے والی حقیقت اگر محبت کے ساتھ ذکر خدا اور یاد خدا کے ساتھ یہ وقت گزار جائے اور ان تقاضوں کو مکمل کیا جائے جو تقاض اللہ کے اللہ کے تقاضوں کو اگر مکمل کیا جائے محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تو ہر زندگی کا گزرنے والا لمحہ ایک جاویدان لمحہ بن جاتا ہے بہرحال اس وقت ایک چیز اور یاد آ رہی ہے انسان کے لیے یہ وقت مر کب ہے سواری ہے انسان اسی وقت پر سوار ہو کر مرکب پر سوار ہو کر عالم آخرت میں بلند سے بلند تر مقام پر پہنچ سکتا ہے عدبی لحاظ سے وقت کو دن کو یا رات کو مرکب قرار دینے کا جو مضمون ہے ایک جگہ اور ملتا ہے لیکن وہ علم انگیز ہے اور اس علم انگیز مضمون کو ذکر کر دینا مناسب لگتا ہے تاکہ ذکر حضرت ابو عبد اللہ الحسین بھی شامل ہو جائے شب آشور شب آشور امام حسین علیہ صلی اللہ سلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ یہ صرف مجھے چاہتے ہیں میرے درپے آزار ہیں تم چلے جاؤ مقام شاہد یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر رات کو مرکب قرار دیا ہے لیکن اتنا حسین فقرہ ہے اور اتنا علمناک دل سوز کہ انسان اس فقرے کو بھول نہیں سکتا اور یہ ذہن میں بار بار خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لمحات یہ مرکب ہیں ہاں وہ بدخسمت ہوں گے جو اس کو مرکب بنا کے مرکز نور سے دور ہو جائیں اور اسی لئے کوئی کربلا سے گیا نہیں شبِ آشور لیکن ہم لوگ جو عالم مہجوری میں ہیں ہم جو عالم فراق میں ہیں ہم جو دور ہیں ہم جو عالم غیب میں ہیں ہم عالم حضور اور شہود میں پہنچنے کے لئے ہم جو غائب ہیں ان سے ان کی حضوری میں پہنچنے کے لئے انہی لمحات کو انہی روز و شب کو مرکب بنا سکتے ہیں اور اس کو مرکب بنا کر حضورِ معصوم میں بھی پہنچ سکتے ہیں حضورِ رسالت معاب میں بھی پہنچ سکتے ہیں حضورِ حق میں بھی پہنچ سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی روشن کر سکتے ہیں بروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق کرامت فرمائے کہ ہم اپنی سانسوں کو اور زندگی کے گزرتے پر ہر لمحے کو قرب حقی راہ کا مرکب بنا سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وسیدنا ونبینا محمد و اہل بیت ہماری رب العالمین